کل کے پروگرام میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھئے اس میں سب سے بڑا کانٹرڈکشن یہی ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیل ٹائٹننگ کرنی ہے خرچے کم کرنی ہے دوسری طرف آپ پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو آپ چلا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو اب یہ دونوں میں تضاد ہے ایک ادھر جاتا ہے دوسرے ادھر جاتا ہے تو آپ پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو ایک سال کے لیے روک دیتے اور تاکہ وہ پیسے بچ جاتے اور وہ پیسے آپ دوسری چیزوں پر خرچ کرتے ٹیکسس نہ اتنے بڑھاتے آپ مگر نہیں ٹیکسس بڑھا کے وہ بھی پی ایس ڈی پی بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نیک کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک نیک اپروف کر دیتی ہے کوئی پروجیکٹ تو پھر کیبینٹ جو ہے وہ اوکی کر دیتی ہے اگر وہ ایک نیک پر رک جاتی کچھ چیز فنڈنگ یا کہ یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پھر آگے کیبینٹ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی اب یہ اس حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ایک نیک کو ہم نے ایسے بنانا ہے کہ جو وعدے ہم کر کے آئے چائنیز کے ساتھ اچھا اسپیشلی چائنیز کے ساتھ ان کو اب ایمپلیمنٹ کرنا ہے چائنیز کے ساتھ دو باتیں پکی ہوئی ہیں ایک یہ کہ جی وہ ریلوے لائن بننی ہے کراچی سے پشاور تک تین چار سال لگ جائیں گے مگر پہلے سال کی ایلوکیشنز کرنی ہے اس کے لئے سیون میلین ڈالر پروجیکٹ بلین بلین اور دوسرا یہ کہ وہ جو کاراکورم آئیوے میں پان سو پچاس کلومیٹر کی ایک آئیوے بنانا ہے وہاں وہ بھی چائنیز پروجیکٹ ہے پرام کے پی ٹو بلگلگت بلتستان ہم نے بات کی تھی تو یہ دو پروجیکٹس اوکے کرنے ہیں اب یہ پلاننگ کمیشن نے تو بنائی ہوئی اپنی رپورٹس شیخ رشید صاحب کے زمانے کی بنینی ہے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے روک دیا تھا چائنیز بڑا کین تھے کہ ان کو کرنا ہے اب شہباز صاحب بات کر کے آئے ہیں وہاں کہ ہم یہ کرتے ہیں مگر ہمارے جو ہم نے آپ کے پیسے جو دینے ہیں وہ تھوڑے سا ذرا ری شیڈیول کر دیں ری شیڈیول کر دیں اس کو آگے کر دیں اور یہ ہم پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں تو چائنیز کو انہوں نے منا لیے اب یہ نہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایکنے کے اندر آکے تو کوئی پھڑا پڑ جائے اچھا اچھا پھڑا کون ڈال سکتا ہے ایکنے کے اندر یہ ایسیو ہے نا کہ اگر پھڑا پڑنا ہے تو پھر ایکنے کو کٹرول کرنا ہے تو اس لئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیننس منسٹر صاحب کو اب ایکنے کے ہیڈ نہیں بنائے جائے گا وہ خود بنیں گے اور ساتھ اپنے وہ اس آگڈار صاحب کو رکھیں گے کہ تاکہ اگر وہ میٹنگ کو چیئر نہ کر سکیں تو اس آگڈار صاحب چیئر کریں as deputy prime minister as deputy prime minister تو ان کو ساتھ لے گئے وہ تو میرا خیال ہے یہ بھی بات کی ہوگی وہاں کہ جی وہ ہم ایکنے کے بھی چینج کر رہے ہیں کیوں کی ہوگی وہاں اس لئے کہ فیننس منسٹر جو ہے وہ اور وہ اس لئے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک upright honest man of integrity character اور جو کہ agree کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام اس کو چلائے اور کوئی لچک نہ دکھائے political motives بھی نہ ہوسکے سیاستدانوں کے political motives ہوتے ہیں تو اگر فیننس منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے تو ہو سکتا ہے وہ رکاوٹے کچھ اڑاتے اس کے اندر کے یار یہ کیوں ہے ایسے ہے کیسے کیوں نہیں ہے اس کو ایسے کرو اس کو ایسے کرو تاکہ پیسے بچ جائیں کیونکہ انہوں نے تو بجٹ کو بنانا ان کا یہ سیاستدانوں کا یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے ہم پھر چائنہ کے ساتھ بھی وعدہ کر کے آئے ہیں ویسے بھی employment ہوتی ہے سڑکے وڑکے بنانے میں تو نونلک ماہر ہے نا تو ماسٹر ہے ریلوے لائن بنا دی سڑکے بنا دی انڈر پاس بنا دی ہے موٹر وے بنا دی ہے یہ تو ان کا ایجنڈا آئیٹم ہے اور وہاں پھر آپ کو پتا ہے کہ ترقی بھی ہوتی ہے پیسے بھی بنتے ہیں لوگوں کے درودر بلکل بلکل بس سب کی ترقی ہوتی ہے سب کی ترقی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہاں پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ اورنگزیب صاحب یہ کہیں کہ یہ ہے وہ ہے اور اس پر کچھ بیک گراؤنڈ بھی ہے جو مجھے پتا چلی دیکھئے ایک نیک کے شاہد خاکانہ واسی صاحب بھی جب پرائم میسٹر تھے تو وہ بھی بن گئے تھے ہیڈو ایک نیک تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے دوسی بات یہ ہے کہ جو ڈیویلپنٹ سکیمز پلاننگ کمیشن کی طرف سے آئی ہیں پہلے وہ انہوں نے 1.5 ٹریلین روپیز کی سکیمز دی جو کہ اپروول تھی پرائم میسٹر تو میرا خیال اورنگزیب صاحب نے اس کو کاٹ کے 1 ٹریلین کر دیا تھا اس وقت یہ ہیڈ تھے تو جب یہ ڈیویلپنٹ ہو رہی تھی تو اب میرا خیال ہے وہ کامپرمائز 1.4 ٹریلین پہ ہوئی ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے مانی تو پھر شباشیف صاحب کی گئی تو ایسی ہی ہے پھر اب کیا جاتا ہے اور کیا کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں ایک نیک کو تاکہ آگے کیابنٹ کے اندر کوئی پڑی شرڈی نہ پڑے چیدھی سیدھی ہو جائے اور مور لگ جائے اور اس حاگڈار صاحب کا شامل ہونا کہیں نواز شریف صاحب کے کہنے پر تو نہیں یہ تو نون لیگ ابلیگ نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے ہمیشہ وہ یہی کرتے ہیں اور شباش صاحب بھی فالو کرتے ہیں مریم بھی یہاں اس سال تو نہیں شاید اگلے سال یہ فالو کرے مگر اس سال انہوں نے زیادہ انفرسٹرکچر پر نہیں مزور دیا وہ اور ہیلتھ چیزوں کے اوپر اور ایڈوکیشن کے اوپر کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہانی بڑی انٹریسٹنگ ٹائم ہے بریک میں ون اور ٹو منٹس یہ جو ہے نا ایک نیک کا کنٹرول لینا یہ ایسی ہے جیسے کہ سپیک کا کنٹرول لینا تھا دوزار سولہ سترہ میں جب نواز شیف صاحب پرائیم ایسر تھے پندرہ سولہ میں سپیک کا پروجیکٹ چل رہے تھے اس وقت اس وقت کی اسٹیبلیشن کی طرف سے ریکویسٹ آئی سپیک کا جو سیکرٹیریٹ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے اس کا ذکر پہلے بھی بنے کیا آثورٹی بنائی گئی اور نواز شیف صاحب نے کہا نہیں یہاں سیویلنگ کنٹرول میں ہوگا وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمارے کنٹرول میں دیں یہ کیونکہ یہ سٹریٹیجک ایشیوز ہیں میمیہ صاحب نے کہا نو یہ سیویل سیویلن سیٹ اپ ہوگا میں خود کروں گا تو اس کے اوڑ پھڑا پھڑا تھا اب بات یہ ہے کہ یہ باتیں کیسے ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جاتے ہیں وہاں آٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ پرائیم ایسر پاکستان ان کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا ایسے بریفنگ ہی ہوتی ہے کہ یہ ہم وعدہ کر کے ہیں یہ کر کے ہیں یہ کر کے ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ ہمیں اس کو اس طرح سے چلانا ہے ہم نے تو اس سے میری یہ تجویز ہوگی تو دی کیبینٹ کہ جی ایک نیک جو ہے وہ میں خود شیئر کروں اور میں ایسا اگڈار صاحب کو لے کے چلو ٹھیک ہے تو اس طرح سے when you put it like this تو آگے سے پھر کوئی کچھ نہیں کہتا سارے کر کے ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک تو یہ اجازت نہیں لینی ہوتی یہ انفارم کرنا ہوتا ہے in a particular way عام طور پر جو کمیونکیشن ہوتی ہے between the army chief یا army officials and prime minister secretariat وہ military secretary کے ذریعے ہوتی ہے military secretary کو بلایا جاتا ہے کہہ رہے ہیں یہ message convey کر دو feedback لے لو ٹھیک وہ پھر اپنے counterpart کو phone کرتے ہیں وہ آگے پوچھتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں اب وہ military secretary کو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں تو آپ دیکھ لے نا ٹھیک ہے نا problem تو نہیں ہوگی نا چیک کر لے وہ پھر چیک کرتے ہیں کہ سر ہاں وہ ٹھیک ہے کوئی issue نہیں ہے مگر میرا خیال ہے وہاں ہے اس قسم کی سوچ ہے کہ اگر آپ ایسے کر لیں تو ایسے کر لیں تو آپ you convey messages indirectly you never talk directly because directly اگر کوئی نا ہاں ہو جائے تو it's an insult and constitutional issues بھی بن جاتے ہیں so communication is very sensitive and it's done in a particular way تو یہ جو loggers کہہ رہے ہیں کہ جو گئے وہاں ان سے اجازت لئی briefing دی ایسے نہیں ہوتا ٹھیکے سے یہ کام ہوتا ہے اور شباش شریف صاحب تو اس آٹ کے ماسٹر ہے ویسے بھی نا نہیں وہ خیر I'm not sure about that آپ نے اورنگزیف صاحب کی بات کی کہ ان کو انہوں نے point کیا تو میرا دوسرا سوال یہی تھا لیکن میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ سربراہی چاہے شباش شریف صاحب کے پاس ہو یا اورنگزیف صاحب یا یہ شرارتی اعلی باتیں بات کیا کرو چلیں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ملکوں اور آپ شرارتی باتیں نہیں نہیں بالکل ایسی کوئی نیت نہیں ملکی مفاد میں میں اپنی شرارت کو یہی روک کے بریک کے بعد واپس آ کے ایک شرارت کروں گی شو میں ایک بات پر خوش آمدید شرارت کچھ منٹ کے بعد کرتے کی آپ نے بتائی ہوں ان کی حکومت پارلیمنٹ نے کیا سو دنوں میں سو دن میں پارلیمنٹ نے میرا خیال ہے ایک منی بل یہ جو منی بل آیا ہے اس کی اوپر تھی ہے اور کوئی منی بل دیا ہے منی بل is the most important legislation اگر منی بل فیل ہو جاتا ہے آتا ہے اور وہ پاس نہیں ہوتا تو it's a vote of no confidence in the government اس لئے منی بل are very important because منی بل جو ہیں وہ پارلیمنٹ دونوں houses میں approve کروانے ہوتے ہیں تو اس میں تین تیس 90 days میں ایک ہی منی بل آیا ہے مگر سب سے بڑی جو مشکل نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ standing committees جو ہیں وہ تین مہینے لگ گئے ان کو اب جا کے standing committees بنی ہیں اب وہاں لڑے جگڑے ہو رہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی تعاون نہیں کر رہی تھی تو ان کو بلانے میں بنانے میں اور پھر یہ شیئر کرنی پڑتی ہے اپنے alliance partners کے ساتھ تو اس کے اوپر بھی کافی لین دین ہوتی ہے مگر اب جا کے آج ہی اکل کی خبر تھی کہ standing committees جو ہیں اس کے اگریمنٹ ہو گئی ہے تو پندرہ بیس کوئی standing بننے جا رہی ہیں تو اچھی بات ہے مگر جو پارلیمنٹ کے اندر جو debate ہوئی ہے کیونکہ debate کے لیے یہ ہے یہ ٹھیک نہیں یہ فلانا کیوں بول رہا یہ ہے اس کو اجازت ملی چاہیے مطلب یہ procedural issues کے اوپر تیس فیصد points of order کے اوپر times آیا ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو attendance اچھی رہی on average 280 290 300 کے قریب لوگ attend کرتے رہے مگر شباز شریف سیشن میں ایک سیشن attend کرتے تھے بھر 25 پر شباز شریف صاحب دو مہینے میں دو دفاع گئے دو سیشن کیا وہ بھی آدھے آدھے attend کی ہوں گے تو ایک تو یہ میاں صاحب تھوڑے سے لیزی رہے ہے پارلیمنٹ تیسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کافی شور شرابہ کیا ہے گیارہ دفعہ انہوں نے پروٹیسٹ کی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ گیارہ دفعہ تو کام ہوئی نہیں سکا اور وہ دو دو ایک تے دو دو دن کے لیے پرسپون پروروگ ہوتی رہی پارلیمنٹ پی ٹی آئی نے کام کرنے بھی نہیں دیا اس کے علاوہ جو بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ کافی دفعہ بزنس آف پارلیمنٹ کیوں پر ڈسکشن شروع ہی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو چوبیس فیصد یا پچیس فیصد ایسے کیسز ہیں جہاں معاملہ سامنے آیا اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ملتوی ہو گیا تو مطلب ہے کہ انکمپلیٹ رہ گئے ایجنڈے اسی طریقے کے ساتھ اگر پارلیمنٹ کے اندر کتے لوگ ہیں پارٹیسپیشن نو پارٹیسپیشن ڈیڈ رہے اب یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے جس میں آدھے لوگ وہ ڈیڈ ہیں تو یہ بھی ایک بلوٹ ہے اور دوسری بڑی پڑھ کے احران ہوا کہ جو گیلری ہے نا پارلیمنٹ تمہیں پتہ نا اوپر گیلری ہوتی ہے جہاں میڈیا بیٹھتا ہے لوگ آکے بیٹھتے تو اس لئے ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تو مگر جو گوڈ نیوز تو گوڈ نیوز اس کے خواتین کی پارٹیسپیشن مردوں سے زیادہ تھی سکسٹی ون پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ خواتین نے پارٹیسپیٹ کیا اٹینڈنس کی اور بولی بولی وہاں جہاں تاکہ ان کے جو میل کالیگز تے وہ باقی یہ ہے کہ کافی بائی پارٹیزین مطلب ہے دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن سب کوئی ایکول موقع ملا یہاں تک کہ اپوزیشن کو 55-60% ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کو دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب کو دعا دینی چاہیے بڑی جمہوری طریقے کے ساتھ انہوں نے کنڈکٹ کیا تو اس قسم کی سیٹویشن ہے پارٹیزین